بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص لوگوں کو تنگ کیا کرتا تھا لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے اس کی شکایت کی وہ درخواست کی کہ آپ اس کے لئے بدعا کریں صالح علیہ السلام نے فرمایا جاؤ تم اس کے شر سے محفوظ ہو جاؤ گے وہ آدمی روزانہ لکڑی چننے جاتا تھا چنانچہ وہ اس دن لکڑی چننے کے لئے نکلا اس دن اس کے ساتھ دو روٹیاں تھیں اس نے ایک روٹی کھالی اور دوسری صدقہ کر دی چنانچہ وہ گیا اور لکڑیاں چن کر شام کو صحیح و سالم واپس لوٹ آیا اسے کوئی نقصان نہ پہنچا لوگ صالح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ وہ آدمی تو لکڑی چن کر صحیح و سالم واپس آ گیا ہے اسے تو کچھ بھی نہیں ہوا حضرت صالح علیہ السلام کو تاجب ہوا انہوں نے اس آدمی کو بلا کر پوچھا کہ تم نے آج کون سا عمل کیا ہے اس نے عرض کیا کہ میں آج لکڑی چننے نکلا تو میرے پاس دو روٹیاں تھیں میں نے ایک کو صدقہ کر دیا اور دوسری کو کھا لیا حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اس لکڑی کے گھٹ کو کھولو لوگوں نے اسے کھولا تو اس میں ایک سیاہ سانپ تنے کی ماندد پڑا ہوا تھا اور اپنے دانتوں کو لکڑی کے ایک موٹے تنے پر گاڑے ہوئے تھا صالح علیہ السلام نے فرمایا تمہارے اسی عمل یعنی صدقے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے اس سے نجات دی حضرت ابو نجم بن حزیفہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں انہوں نے بڑی لمبی عمر پائی تھی زمانہ جہلیت کو بھی پایا اور زمانہ اسلام کو بھی یہ فرماتے ہیں کہ جنگ یرموک میں اپنے چچا ذات بھائی کو تلاش کرنے نکلا اور ساتھ میں ایک پانی مشکیزہ لے لیا تاکہ اگر وہ مل جائے اور پانی کی ضرورت پڑے تو پریشانی نہ ہو کہتے ہیں کہ میں نے ان کو ایک جگہ پا لیا وہ نظر کی حالت میں زخمی پڑے ہوئے تھے میں نے ان سے کہا کہ کیا میں تمہیں پانی پیلاؤں انہوں نے کہا کہ ہاں اتنے میں ان کے قریب ایک اور شخص زخمی حالت میں پڑا ہوا تھا انہوں نے آہ کی اور پانی کی تمنا کی میرے چچا ذات بھائی نے کہا کہ پہلے ان کو پانی پلاؤ دیکھا تو وہ حضرت عمر بن علاس رضی اللہ عنہ کے بھائی حشام بن علاس تھے میں ان کے پاس پہنچا اور کہا کہ کیا پانی پلاؤں تو انہوں نے کہا کہ ہاں اتنے میں ایک اور شخص کے کرانے کی آواز آئی تو حشام کہنے لگے کہ اس کو پہلے پلا دو حضرت ابو نجم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے پاس پہنچا تو ان کا انتقال ہو چکا تھا لہٰذا میں حشام کے پاس آیا دیکھا تو ان کا بھی انتقال ہو گیا یہ دیکھ کر میں اپنے چچا ذات بھائی کے پاس آیا کہ ان کو پانی پلا دوں مگر جب ان کے پاس پہنچا تو ان کا بھی ویسال ہو چکا تھا مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں